اسلام علیکم میں اپنے چینل پاکستانی شہزادہ کے توسط سے اپنے پیارے گاؤں آدسرگر کی ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں اور اس اچھوتے سبجیکٹ کی تھیوری میں جناب ایڈوکیٹ عسان علاق اختر بڑانہ صاحب سے لے رہا ہوں اور میں ان کا تہدل سے شکر گزار ہوں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی اے حسرت پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی اے حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے اچھا ایت شام یار میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں کون ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے مر حسرت ایک داری کلاش کوئی ہے مر طور پہ ڈاکین مر حسرت مرحل 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 زر ہمارے کے لئے ہمارے 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 اور ہمارے ہمارے نکلے تیری تلاش میں ہمارے تاریخ دفن ہوتی جا رہی ہے انسان کی عزل سے خواہش اور کوشش بھی کہ میں مر رہوں میرا نام باقی رہے لوگ مجھے یاد رکھیں ناظرین وی آر سرگیلینز اینڈ ڈی سانز آف ڈیزرٹ آدھی سرگل دو دویاوں کا وسط سہرا کی گود میں پروان چڑھتا رہا اسے صدیان گزریں سرگیلینز نے بھی حالات سے سمجھوتا کرنے گی ٹھانی لک دک سہرا اور اس کے سینے پر سراب کے ہیولے سبز کا نشان تک نہ تھا انسانی فطرت ہے کہ وہ ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی ضرور کوشش کرتا ہے آج سے تقریباً 110 ایڈی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 110 سال بعد یعنی 110 عیسری کہہ سکتے ہیں 110 عیسری سے لے کر 220 عیسری تک ایک ریچ سیویلیزیشن آئے تھی کشان سیویلیزیشن جو منگولیہ سے چینہ سے اٹھی تھی اور یہ پورے پر صغیر پاک مہین کا آیاتہ کرتی ہوئے یہ انڈونیشیا تک خیلی تھی یعنی آج سے تقریباً کر رہے ہیں 900 سال پہلے سکندر آزم ڈٹ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں کے اٹھائے جانے کے بعد یہ آئینا یہ 110 اور 180 پہ دینا ہے یہ ریچ سیویلیزیشن تھی اس کے آیااتہ اس طرح میں کر رہا ہوں میں نے اپنے سرچ کیا ہے مجھے بہت ساری وجہ اپنا بشان سیویلیزیشن کے ریلیٹیڈ ویانس کلچر میں لے ہیں وجسمیں ملے ہیں ایڈ اویشیل جینری بھی لیا ہے ایوری کی بنیوئی اس دوران میں اپنے شرکان جانب کے ایک بک بھی لکھ رہے ہیں اپنے گاؤں سے اپنے گاؤں پہ اپنے علاقہ پہ اچھوٹی تحریر لکھوں مجموعہ میں نے تقریب بنا رہا ہوں اور کتاب کی شکل میں اور مختلف سنیپس اور فوٹو شوپ کے ذریعے میں انشاءاللہ سٹوڈنٹس کو جتا رہے ہیں ان سے ضرور شیئر کروں گا اب سرگل تاریخ تقریباً کشان سیویلیزیشن کو اگر رکھا جائے تو یہاں پوری کشان سیویلیزیشن متحدہ سرگل ہستا بستا شاید تھا اور یوں کہ اب ہے اور اس حالے سے آپ کافی ریسارچ بھی کر چکے ہیں تو آپ لازمان بات یہ جانتے ہوگے کہ یہاں پہلے کون لوگ شروع شروع میں آباد تھے اور کیا سکوشن تھی اس وقت سب سے پہلے آبادی جو ہے سب سے قدیم ترین مذہب جو ہے وہ ہندوئزم ہے ہندوئزم دنیا کا قدیم ترین جیتا جاتا مذہب ہے علامی مذہب نہیں ہے ان کا اپنا بنایا ہوا ہندوئزم سب سے پرانہ ہندوئزم کے بعد بودزم ہے کشان سیویلیزیشن جو تھی وہ ہندو اور بودھ کا انتظائی تھی مکسر تھا یہاں پہ قبرستان بھی علی سرگل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پرانے رسٹیٹس بھی کلچر بھی دکھا سکتا ہوں دانچی بھی دکھا سکتا ہوں جو بودھزم کے کلچیتا سکتا ہوں مہنجوزارو کے ریلیٹیڈ آج سے دیکھا جائے تو یہ چار رہ سال تک اس کی تاریخ جاتی ہے لیکن جتے تک میں پہنچاؤں جو کہ مرے کا ثبوت ہیں یہ کشان سیویلیزیشن کے ریلیٹیڈ ہے اور آج بلکہ سندھ کے کنارے بعد تھا اور کافی جو اینہ یہ نیچ تھا تو یہ تھی اس کی یہ تو ہے اس کی آدھسرگلہ مارے شاید کی قدیم تاریخ سترہ سو ستر سے لے کر سترہ سو اسی کے برمیان جو پہلا شخص جہاں آیا جس نے اپنا مکان بنائی یا جھوپری بنائی وہ برانہ فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام تھا سکنڈا وہ ستارہ سو ستر سے لے کر ستارہ سو اسی کے درمیان آیا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹیڈ جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں پڑھائے اس سے پہلے کسی شخص کے یعنی پہلا جو مند آیا وہ برانہ تھا چلیں ڈاکٹ صاحب کا تہ دن سے شکر بزار رہے ہیں کہ اینڈا اپنے قیمتی ترین وقت میں سے ہمیں وقت دیا میں بھی اپنی فطرت کے ہاتھوں اللہ چار ہوا اور سرگیلینز کی تاریخ کو ڈھونڈنے کی راہ پر چل پڑا تخیلات کے کینوز پر کئی تصویریں اگریں سہرہ کے اندر اونٹ کی مہار پکڑے راجبوت سر پر امامہ سجائے ارائبینز گنمی رنگ کے ٹھیکے نقوش کے آرینز سرگیلینز کون ہیں ایسے انگینل سوالات نے میرا پیچھا نہ چھوڑا آدھی سرگل کی گلیاں چوراہے کچھے گھروں کی جگہ لیتے پختہ مکانات ایسے ایسے سوالات جن کے جواب کی تلاش میں میرا قدم اور میرا قلم بدستور روان دماغ ہے